السلام علیکم میں رنم طاہر علی ہے اور میری ایسی جنل کے نام افرس کو مصابہ ہے اور میں اس چنل کو سبسکرائب کرنا لگوئیے گا بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دیرسلوں سے امید ہے آپ لوگ تیگھو ہیں اور آپ لوگوں کے زندگی خوشوں کے ساتھ گزری ہوگی تو آپ لوگ کو کھلی چلتا ہوں شیر نمبر ساتھ کے تشریح کے طرف شیر نمبر ساتھ یہ ہے تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ آبا والد کو بھی کہتے ہیں اور آبا کے معنی باپ دادا بھی ہے اسلاف بھی مراد ہے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی مطلب تجھے اپنے والدین سے آپ کے جو اسلاف تھے ان سے تیرا کوئی تعلق نظر نہیں آرہا تیرا کوئی تعلق نہیں ہو سکتی تیرا کوئی تعلق ہو نہیں سکتا تیرے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی نسبت تب ہوتی کہ جب تُو اپنے والدین اپنے بزرگوں اپنے اسلاف کے نقشی قدر پر چلتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ تُو ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہو کہ تُو گفتار وہ کردار تُو گفتار تُو صرف بات کر سکتا ہے تُو صرف بولتا ہے وہ کردار وہ کردار کے حوالے سے وہ بہت بولتی کردار مطلب عملی لحاظ سے تُو ثابت تُو مطلب اٹھکا ہوا ہے تُو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے تُو ثابت تُو مطلب رکا ہوا ہے ثابت کا مطلب وہ ستارہ جو گردش نہ کرے تُو وہ ثابت ہے تُو وہ ستارہ ہے جو گردش نہیں کرتا تُو ایک جگہ پہ اٹھکا ہوا ہے رکا ہوا ہے وہ سیارہ اور وہ کیا تھے وہ گردش کرنے والے تھے سیارہ کے معنی ہے گردش کرنے والا تو وہ سیارہ وہ سیارے تھے وہ گردش کرتے تھے وہ حرکت کرتے تھے جس طرح عالم اکبال مدلہ کے جگہ اپنے شیر میں کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فضل سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو عملی لحاظ سے انسان کو جنت بھی مل سکتی ہے اور دوزخمی بھی جا سکتا ہے کوئی بھی بچہ جو وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عملی لحاظ سے یا اسی طرح جو بچت دنیا میں آتا ہے تو اگر وہ کرداری وہ کام ایسے کر لے اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کے حکام اور حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق نہ ہو خلاف ہو تو وہ جنت کی بجائے وہ جہنم جائے گا جہنم بھی جائے گا اور اگر وہ ان کے عمال وہ غلط ہو تو ظاہری بات ہے کہ پیدا تو جہنم ان کا ٹکھانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم اقبال مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں مسلمانوں جوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں جوانوں تمہاری جو حیثیت ہے جو نظمت ہے جو تعلق ہے جس طرح ملعہ وگر والد ہے تو والد کے جو بچے ہوتے ہیں تو کوئی خوب ان کے اندر ضرور ہوتی ہے اسی طرح ان کا جو دادا ہوتے ہیں ان دادا کی بھی کچھ نا کچھ خوصیت ہوتی ہیں خوصیت ہوتی ہیں لیکن تمہارے اندر تو وہ خوصیت نظر نہیں آرہی تو اس لئے شہر یہی کہتے ہیں اب یہ کیا تھوڑا سا مائے مطلب بتا رہا تھا اب اس شہر کی تشریح میں تین چار طریقوں سے بتاتا ہوں امید ہے کہ انچہ اللہ آپ ایک شہر کی تشریح سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ چاروں تشریح سننا چاہتے ہیں تو وہ مختلف ہوں گی اس لئے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ تشریح مکمل طور پر یہ نہیں بیٹھ جائے اچھا یہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردہ تُو ثابت وہ سیار شہر اللہ اکبال لحمد علیہ اس شیر میں مسلمان نمجموانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے اسلاف کی آدات اور اطوار اور کام کو دیکھا جائیں تو ان میں اور تم میں نہ تو کوئی تعلق ہے یہ نسبت اور نہ کوئی مشترک خصوصیت نظر آتی ہیں مشترک مطلب شہری خصوصیت وہ خصوصیت خاصیت کی جمعہ ہے اور خاصیت کی امان ایکوالٹی ان خوبیہ یا محاسم انہیں تمہارے اندر وہ خصوصیت نظر نہیں آتی نہ تم صرف باتیں کرتے ہو باتوں کی دھنی ہو باتیں کر سکتے ہو اور گفتار کے غازی ہو جبکہ تمہارے اسلاف کی جو سیرت تھی ان کی جو عملی زندگی تھی وہ بہت بولند تھی وہ کردار کے غازی تھے وہ عملی لحاظ سے وہ کام کر گزار گئے تھے وہ ہمیشہ باعمل اور متحدق رہتے تھے متحرک منبی نہیں حرکت میں رہتے تھے کوئی نہ کوئی کام وہ کرتے رہتے تھے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے تھے جس طرح حضرت علی رضی رضی رہو کا ایک قول ہے یعنی یہ بھی احادیث میں علماء کہتے ہیں کہ آتا ہے لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں جس طرح جس نے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا سو اس نے اپنے عرب کو پہچان لیا تو اب اس کی جو تشریح بنتی ہے بہت زیادہ مطلب طبیل ہو جائے گی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بعمل متحرک رہتے تھے اور تم ثابت اور ساکت ہو ثابت مطلب ان ایک جگہ پہ اٹکے ہوئے ہو ایک ستارے بنے ہوئے ہو ستارہ مطلب ساکت اسے کہتے ہیں جا ایک جگہ پہ ہو آؤ یا ایک جگہ پہ وہ رکا ہو آؤ اور ساکت ہو تم مطلب ہی نہیں کچھ حرکت نہیں کرتے سکتے میں پڑ گئے ہو خاموش ہو گئے ہو تم میں اور ان میں کوئی نزبت ہے ہی نہیں یہ ایک تشریح تھی دوسری تشریح شیر کی آپ یہ سنیں شیر علمہ محمد باللحمت اللہ علیہ اس شیر میں ہمیں کہنے یہ چاہتے ہیں کہ موجود دور کے مسلمانوں کی طرف مخاطف ہو کر کہتے ہیں کہ تجھے اپنے باب دادا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تو ان کے بالکل برعکس ہے تو ان کے بالکل مطلبہ گینسٹ ہے وہ سرافہ عمل تھے سرافہ مطلب سراسر وہ عملی رحاظ سے وہ کام کر گزارتے تھے اور تُو سرافہ مطلب صرف گبتار کے غازی ہو وہ حرکت کرنے والے تھے اور تُو بے حرکت ہے تُو حرکت جانتی نہیں ہے یعنی تم ہاتھ پاؤں توڑے ہوئے ہو بے عمل بیٹے ہوئے ہو اور وہ ہر وقت تگوڑوں میں لگے رہتے تھے مطلب وہ کچھ نکچ تگوڑوں کرتے رہتے تھے کوشش کرتے رہتے تھے تیسری تشریح اب یہ سنیں تیسری تشریح یہ شیر کیے ہیں کہ شیر علم اقبال علم اقبال علم اقبال علم اس شیر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوانوں تمہیں اپنے آباؤ اجداد سے کوئی نظمت ہو نہیں سکتی تمہاری اور تمہارے آباؤ اجداد کی خصوصیات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تم گفتار کے غازی ہو صرف باتیں کرتے ہو سستی اور کاہیلی تمہارا یعنی وطیرہ ہے تمہاری عادت ہے تمہاری عادت بنی ہوئی ہے جبکہ تمہارے باپ دادا حقیقے معنوں میں صاحب کردار تھے باعمل انسان تھے باعمل لوگ تھے ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہر عمل بے غرض بے لوز پاک اور نفسانیت سے خالی تھا مطلب یعنی نفس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے تھے نفس ان سے تنگ ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے زیادہ عملی لحاظ سے اتنے زیادہ پختہ تھے وہ اس قدر اس طرح جنرت مند اور حق کو اور دلیر اور بہادر تھے کہ موت بھی ان سے ڈرتی تھی روشن ماضی کا ذکر کر کے اقبال نمد علیہ مسلمانوں جوانوں کو جنجوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ افسوس تجھے اپنے ابواب دادا سے کوئی نسبت نہیں ہے وہ جو کچھ کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے یعنی اپنے قول کے پکے تھے انہوں نے مسلسل محنت کی بجا سے انہوں نے ایسے نقوص چھوڑے ایسی تاریخ انہوں نے رقب کر دی مگر تم حرکت اور عمل سے محروم ہو چکے ہو اور قرآنی تعلیمات اور مزدرگوں کا جو حق راستہ ہے اس کر چھوڑ کر تم زلیر اور خوار ہو رہے ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اقبالہ مطلب ہے مسلمانوں جوانوں کو جنجوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں جوانوں تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے اگر تم اپنی فکر نہیں کریں گے تو تمہاری فکر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے زیادہ تر سٹوڑن میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ سٹوڑن مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا پرینڈ ہے میرا پوری ہے میرا کلاس فیلو ہے میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ادھر ادھر چکر لگانا چاہتا ہوں ادھر جانا چاہتا ہوں ادھر جانا چاہتا ہوں اور مطالعہ صرف یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سر سے پہلے مطالعہ شروع کر لیں اور آپ نوولز پڑھنا شروع کریں انگلیش نوولز پڑھنا شروع کریں کیونکہ انگریزی کچھ ایسے نوولز بھی لکھے ہوئے ہیں ایسے نوولز موجود ہیں کہ اس نوول کی وجہ سے ان کتاب پر پڑھنے کی وجہ سے انسان کے قائد کو یعنی کمزور کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے کہ ان کو کیا بتا ہے کچھ لوگ ایسی بھی اس میں ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے مطلب ہی نہیں اسلام کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہوں گے تو اسی طرح اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں انگریزی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں میں کسی گوھنے نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اسلامی کتابیں بھی ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے سب سے پہلے آپ کو اسلامی کتابیں پڑھنی چاہیے ساتھ ساتھ اسلامی کتابوں کے ساتھ آپ کو اگر وہاں پہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو آپ عملی لحاظ سے یا اسی طرح آپ عالم کے پاس جائیں اپنے سکول کالیج یونیورسٹی کے عالم کے پاس جائیں وہاں سے دریافت کریں کہ یہ ایک بات ہے یہاں پہ آپ توڑا سا مجھے بتائیں اگر وہ عالم ہے اگر وہ پروپیسر ہے اسلامیدی کے پروپیسر ہے ان کو اگر اردو ان کو اگر انگلیش میں مکمل عبور ہے انگلیش کو بول سکتے تو آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ آپ ایک انگلیش کتاب میں یہ بات ہی ہوئی ہے تو اگر ان باتوں میں ٹکرا ہوا آتا ہے ان باتوں میں آپ کا اقلیت کمزور کیا جا رہا ہے تو آپ اس کتاب پوری کرنا چھوڑ دیں لہٰذا اسی ٹیچروں سے سننا چاہیے کچھ ایسے ٹیچر بھی ہے کہ وہ بیچارے مطلب آقائد کے لحاظ سے وہ بگڑ جاتے کیوں بگڑ جاتے کیونکہ انہوں نے انگریزی کتابی بہت زیادہ پڑی بھی ہوتی ہیں انگریزی کتابی زیادہ تر ایسی کتابی بھی ہوتی ہے کہ وہ آقائد کو یعنی کمزور کرنے کے حوالے سننے ہونے مطلب کوشش کی ہوئی ہے تو ایسی کتابوں سے دور رہنا چاہیے جو بھی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں انگریزی کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس رائٹر کے حوالے سے سوچنا چاہیے کسی عالم کے ساتھ بھی تھوڑا بہت ڈسکس کرنا چاہیے اس عالم جو کتابوں کے زیادہ مطلب یہ نہیں وہ ریڈر ہو بک ریڈر ہو بکورم ہو تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس ٹوڈرز کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جن کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو برحال یہ بات کسی اور طرف جا رہی ہے یہ تو تیسری تشریح تھی اب چوتھی جو تشریح میں کرنے جا رہو آپ یہ بھی سننے تاکہ آپ کے ذہن میں جو ایڈیا ہے وہ بالکل کلیر ہو جائے اس شیر میں شاعر اس شیر میں یہ چاہتے ہیں اب بتاتے ہیں کہ آج کی مسلمان نوجوان نوجوانوں میں اس اسلاف کی وہ لگن ہی نہیں نوجوان مغرب طور طریقے اور تہذیب اور تمدن سے امپریس ہو کر متاثر ہو کر اپنے اقدار اپنی روایات اپنا رسم و رواج اپنی اسلامی زندگی وہ کھو بیٹھا ہے آج کل کے مسلمانوں میں غلامی پہی جاتی ہے اور یہ مطلب یہ نہیں یہ غلام بڑھ گئے ہیں وہ یہ انگریزوں اور سامراج کی جن حضور میں جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں مطلب ہی نہیں وہ ان کی باتوں میں مطلب ان کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ مسلمانوں کا یہ شبہ نہیں یہ طریقہ نہیں ہے اسلام جب اس وقت پھیلانا یا پھیلنے شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ اللہ عنہ مجموعی ان کو یہی خدشات لاحق تھے یہی باتیں لاحق تھی لیکن انہوں نے ان کے باوجود کیا کیا وہ اسلامی پوئنٹ اف یوسی زندگی گزارتے تھے کہ دنیا کی مضبوط ترین قوموں میں اسلام کیسے ابرے گا تو اسلام کو ابھارنے میں اسلام کو پھیلانے میں وہ لگے ہوتے تھے اس وقت مسلمانوں نے غیرت اور حریت سے یا آزادی سے دنیا میں اپنا نام اور مقاب ان اس وقت وہ نام انہوں نے مقاب پیدا کیا مسلمانوں نے اطاعت رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اور راضی بار رضا رب ینی ہو کر وہ صبر اور شکر سے زندگی گزارتے تھے انہوں نے صبر اور شکر سے زندگی گزارتے تھے صبر اور شکر کے مطابق زندگی گزارتے تھے ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹوڑا بھی عطا ہوتا تھا تو ان پر وہ شکر کرتے تھے شکر کا کیا مطلب ہے شکر کا مطلب یہ ہے شکر کے معنی قدر کرنا بسال کے طور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے تو اگر ہم آنکھوں کو سیستعمال کریں گے تو یہ شکر ہے اپنی موہ سے بلکل نہ کہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیئے ہیں کانوں سے ہم ذکر اللہ تعالیٰ ذکر اذکار سنیں گالے بجانے کی وجہیں ہم دلاوت سنیں بیانات سنیں ازار جمیل صاحب کے بیانات سنیں تو ان کے بیانات سننے کی وجہ سے انسان کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور بات یہ ہوگی کہ یہ انسان کبھی مطلب انہیں ناکام نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے انسان کو عملی لحاظ سے مطلب انہیں ایسے لوگوں کی بات یہ سننی چاہیے جن کی وجہ سے ان کی زندگی بزر صحیح طریقے سے وہ مطلب گزاری جائے اس لئے یہاں پہ شیئر کہتے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو تھے وہ زندگی شکر سبر و شکر کے گزارتے تھے سبر شکر اگر آپ اپنے مو سے کہہ دے یا نہ کہہ دے اور اب اپنے عملی لحاظ سے وہ مظاہر نہیں کر رہے ہو آپ اپنے مو سے دس ہزار دفعہ بتائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے لیکن وہ شکر تو ادا نہیں ہو رہا ادا تب ہوگا جب آپ اپنے لحاظ سے وہ شکر کفابن ہوں گی مطلب اب یاں کو کو اپنے کانوں کو اپنے سر وجود کو اللہ کے حکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ سلام کے سنت دریقوں کے مطابق ادارے گے تو یہ شکر ہے تو مسلمانوں نے فقر و فاق اختیار کیا مگر انہوں نے فقر و فاقی بھی انہوں نے مطلب اختیار کی لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ان کو ایک بڑا مقام اتا کیا مگر انہوں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی جس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اوپر ان کے یعنی ان پر دنیا کے خزانے دنیا کے خزانے یعنی اللہ تعالی نے ان کے لئے پھول مگر ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ پھر ساری ساری مطلب یعنی ساری باتوں کے باوجود ساری وجہات کے باوجود وہ سادہ کی پسند تھی زندگ سادہ ذہن کی قدرتے تھے عام لباس میں عام لباس جو بتن کرتے تھے تھوڑا کھاتے اور تھوڑا پہ آرام کرتے مگر باقی سب اللہ کی راہ میں دے دے تھے مگر آج کا نوجوان مسلمان دنیا کے مال و ذر میں دنیا کے سونے چاندی میں دنیا کی دولت میں کھو گیا ہے اس کے کردار اور گفتار میں اسلاف کی ذرہ بھی چلے کا نظر نہیں آتی ذرہ بھی ایک قینہ نظر نہیں آتا مسئلہ اگر ایک والد ہے تو والد کا جو بیٹھا ہے یا باپ دادا کی خصوصیت کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے تو اسی طرح جس طرح جو انگریہ سے وہ اپنے بطنب باپ دادا کی نقشہ قدم پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کردار اور گفتار میں اسلاف کی اسلاف یعنی مزرگوں کی جو ہم سے پہلے کچھ لوگ گزرے ہیں ان کے ذرہ بھی جلک نظر نہیں آتی مسلمان اب سستی کا شکار ہو گئے یا مسلمان سستی کا شکار ہو گئے اور سلکشنیز کی طرف چلے گئے والدہ سستی لیکن مسلمان امت کیلئے مطلبی نپستی اور سوال زوال کا سبب بنا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ جب تک مسلمان اللہ کے حکام ہو رضور نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گے یہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تو اس شعر کا مطلب اور بحاصل اور جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان آج کل یعنی اپنے اسلاف کی زندگیوں کو یعنی بولا چکے ہیں اور اگر یہ اسی طرح زندگی کو اسی طرح جس طرح بولا چکے ہیں اگر یہ اسی طرح بولاتے جائیں گے تو یہ مر کھائیں گے ناکامی کی طرف مطلب مزید چلے جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان اشار کی ترشید سے اتفائید ہی اٹھا رہا ہوں گے آپ کو میری ویڈیوز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے دوسرے دکھ بھی پیدا پڑھتا چلا جائیں تب تک انہیں مجھے بھی دعاوں میاد رکھئے گا تب تک انہیں مجھے دے جگہ اجازت اللہ نے کہہ بان